اسلام علیکم آج میں آپ کو دو ایسی عورتوں کی کہانے سناؤں گی جسے سن کر آپ کی روح بھی خام جائے گی ہم بات کریں گے آرٹی سینچس کے بارے میں جس نے اپنے چند دن کے بیٹے کو قتل کیا اور اس کے ٹکڑے کیے دوسری طرف ہم بات کریں گے ریپرا جنیل کے بارے میں جس نے اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کیا ماں کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ماں محبت کرنے والی اور فکر کرنے والی انسان ہے لیکن ایسا کیا ہوا کس چیز نے ان ماں کو قتل کرنے پر اقصایا تو آج میں آپ کو ان ماں کی کہانی سناؤں گی اور بلا شبہ ان کی کہانی میں سب کے لیے سبق بھی ہے کہ منٹل ہیلپ کی اس طرح انسان کی اہمہ رازنگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں ہماری پہلی کہانی آٹی سینچیس کے بارے میں ہے جو ایک عرصے سے نفسیاتی مرض میں مبتلا تھی اور اکثر اوقات ہسپتال میں حراب صحت کے باعث آنا جانا لگا رہتا تھا اسی سوئیکاسس کی مختلف اقسام کی تشخیص ہوئی جس میں انسان کو چیزیں سنائی دیتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں جو اصل میں موجود نہیں ہوتی اسے نشے کے استعمال کی وجہ سے آسٹین جانا پڑا جہاں اسے ہسپتال میں داہل کیا گیا اور ٹپارہ سائیکاسس کی تشخیص ہوئی بعد میں اسے دوائی دی گئی اور جانے دیا گیا دوہزار آٹھ میں آٹی کو وسوسے آنے ڈپریشن اور وہم ہونے کی وجہ سے سین انٹونیو ہسپتال لے جایا گیا دوائیوں کے بعد آٹی بہتر ہو گئی اور اسی دوران آٹی حاملہ ہو گئی اس سابقے چلتے ہی آٹی کو ڈپریشن ہونے لگا اور وہ کانسلر سے بھی ملنے گئی مگر آٹی نے دوائیوں لینے سے انکار کر دیا بیٹے کی پیدائش کے بعد اسے مزید ڈپریشن ہونے لگا اور عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں ہلائی دوہزار نو میں آٹی کو امرجنسی میں میٹرڈائیس ہسپتال میں لے جایا گیا آٹی کو اچھیب آوازیں سنائی دے رہی تھی اور چیزیں دکھائی دے رہی تھی اس نے اپنی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے ہسپتال والوں سے کہا کہ اسے ارتاہل کیا جائے لیکن کسی کو بھی اس کا معاملہ اتنا تفشیشناک نہ لگا اور آٹی کو اس کی بہن کے سرپرستی میں گھر بھیجیا گیا جہاں سے اس کے وزوزے مزید پڑھنا شروع ہو گئے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ دیا جب اس کی بہن کو لگا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے تو اس نے بیٹا اسے دے دیا جب سب گھر والے سو گئے تو اسے آوازیں سنا ہی دینے لگی اور اس نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا آٹی کی چیہوں کی آوازیں سن کر اس کی بہن جاگ گئی اور جلدی سے اس کی طرف توڑی اور دیکھا کہ آٹی رو رہی ہے اور چلا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اس کی بہن نے جلدی سے ایمیجنسی کو فون کیا اور پلیس کو واقعہ بیان کیا جب پلیس اس کے گھر پہنچی تو یہ منظر دیکھ کر چونگ گئی آٹی سوفے پر بٹھی رو رہی تھی اور اس کا گلہ کٹا ہوا تھا اس سینے میں ہنجر لگا ہوا تھا آٹی نے اپنے بیٹے کو کھانے کی بھی کوشش کی تھی دماغ کا کچھ حصہ جسم کے اعزاء جن میں دو چھوٹی چھوٹی انگلیاں بھی شامل تھی آٹی نے بتایا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر آوازیں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ حطرہ ہے اور تمہیں اندھے کا شیطان ہتم کرنے کے لیے اسے کھانا ہوگا آٹی کو ذہنی بیماری کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی تھی اسے نفسیاتی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تک تک کے لیے جب تک وہ خود کے لیے اور دوسروں کے لیے حطرہ نہ رہے ہماری دوسری کہانی ڈیپرا جنیل کے بارے میں ہے دو ہزار نو میں لیسٹر لی جیٹر نے اپنی بیوی ڈیپرا جنیل پر علادگی کا کیس کیا ان کی اکثر لڑائی ہوا کرتی تھی جس پر فروسیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شور سے تانگ آ کر کھینگ پار پلیس میں بھی شکایت کی ہے ڈیپرا کو علادگی کا بہت بڑا صدمہ لگا اور اسی دوران اس نے خودشی کرنے کی بھی کوشش کی اسے نفسیاتی علاج کے لیے فیسلٹی میں رکھا گیا لی نے کوڑ کو حد لکھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے ڈیپرا نے بچوں کے گھر میں ہوتے ہوئے خودشی کی کوشش کی ہے اور اب وہ نفسیاتی اسپتال ڈیپرال سینٹر میں علاج وزیر ہے اس نے کہا کہ وہ کچھ دنوں میں آ جائے گی اور بچوں کو لے کر ڈیپرا کے رویے پر تقشیش کا اظہار کیا جج نے اس کی بیوی کے اسپتال سے آنے تک درہاز کو روک لیا جج نے فیصلہ اس کے حق میں کیا اور کہا کہ بچے اس کی توجہ میں رہیں گے اس نے نہ ہی کبھی بچوں کو نقصان پہنچایا تھا اور نہ ہی نراز کی کا اظہار کیا تھا تو لی بھی جج کے ساتھ متفق رہا لڑکیوں نے بھی اپنی ماں کو آخری بار چوتھا دن پہلے دیکھا تھا اور وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت بیتاب تھی فیصلے کی حبر سنتے ہی بارہ سال کی کیلسی نے اپنے ماں سپیس پیچ پر لکھا یہ میں اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں جب ڈیبرا بچیوں کو لینے آئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ان کے لیے ایک سرپرائز ہے ڈیبرا اپنی کار میں لڑکیوں کو ایک سنسان سڑک پر موجود ایک گھر میں لے گئی اس نے اپنی بڑی بیٹی کرسٹین پر حملہ کیا اسی دوران اس نے کیلسی کو بھگنے کا کہا اور ڈیبرا نے کرسٹین کو چھوڑ کر کرسٹین پر حملہ کیا جسے بچانے کے لیے کرسٹین اس کی اوپر آ گئی جس کے نتیجے میں اسے کمر میں چھوڑی لگی کیلسی زہمی ہوئی مگر زندہ تھی اس کی ماں نے فون اٹھایا اور امرجنسی سرویس کو حبر دی کہ اس نے کیا کیا ہے اور کہا میری ایک بیٹی زندہ ہے اسے آکے بچا لیجئے ستائیس میں دو ہزار دس میں سے قتل کے جور میں سزائے قید سنائیں گی کرسٹین اپنی بہن کی جان بچانے میں کامیاب رہی جانے سے پہلے ڈیبرا اپنی بیٹی اور شوہر سے ملی اور کہا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے مگر جو ہوا اس پر شرمندہ ہے اس نے آخر بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا جہاں وہ ہستی تھی اور باتیں کرتی تھی ڈیبرا نے قتل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ علیت کی اور بچوں سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اسے لگا کہ سب بھی اس کی طرح ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں اور وہ سب کی تکلیف ہتم کرنا چاہتی تھی تو اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی نفسیاتی صحت کا حیار کریں اور اگر آپ نفسیاتی طور پر صحیح محسوس نہیں کرتے تو زنگی کے اہم فیصلوں سے دور رہیں ہمارے ہاں ذہنی صحت پر توجہ نہیں دی جاتی جس کے نتیجے میں ہر دوسرے گھر میں آٹی اور ڈیبرا جیسی مائے ہیں جو اب ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور چھوٹی سطح پر اپنے بچوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو صدھا رہی ہیں مگر وہ بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کو بھی تباہ کر دیتی ہیں تو پرائے مہربانی ذہنی یا نفسیاتی مسئلے کو سنجیدہ لیں اور اپنا علاج کروائیں اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ